اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک سوال جو بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا مردوں کو اپنے زندہ عائزہ و قارب یعنی رشتداروں کے عمال کی خبر ہوتی ہے اس زمن میں ابو عیوب کا کہنا ہے کہ زندوں کے عمل مردوں پر پیش کیے جاتے ہیں اگر اچھے ہوتے ہیں تو وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں ورنہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں برے عمال سے بچھا کتاب الروح میں اسے جمع کیا گیا ہے اسی طرح کتاب الروح میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک روز عباد بن عباد ابراہیم بن صالح کے ہاں گئے عباد بن عباد ابراہیم بن صالح کے ہاں گئے اور یہ فلسطین کے حاکم تھے ترخواست کی کہ کچھ نصیت فرمائیے فرمایا کیا نصیحت کروں اللہ تمہیں نیک بنائے مجھے خبر ملی ہے کہ زندوں کے عمل ان کے مردہ عجز و عقارق پر پیش کیے جاتے ہیں اب تم اپنے عمال پر غور کر لو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیش کیے جاتے ہیں پھر ابراہیم بن صالح اس قدر روئے اس قدر روئے کہ ان کی ڈاڑی بھی گئی صدقہ بن سلمان کا بیان ہے کہ میرے والد انتقال کر گئے ان کی قبر پر میں آیا اور اپنے کیے پر شرمندہ ہوا پھر مجھے نیند آ گئی تو میں نے انہیں خواب میں دیکھا فرما رہے ہیں کہ اے بیٹے میں تم سے بہت خوش ہوں تمہارے عمل ہم پر پیش کیے جاتے تھے اور نیک ہوتے تھے لیکن اس دفعہ میں ان سے سخت شرمندہ ہوا مجھے میرے ہمسائیوں میں زلیل نہ کرو کہ کوفے میں میرا ایک پڑوسی تھا اس کا نام تھا صدقہ میں نے صدقے سے سنا کہ سب کو یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے نیکوں کی اصلاح کرنے والے اے گمراہوں کو سیدھی راہ پر لانے والے اور اے نہایت بہربان اللہ مجھے ناقابل شکست توبہ کی توفیق عطا فرما یعنی ایسی توبہ کہ اس کے بعد اس گناہ کی طرف واپس نہ جاؤں کہ پھر اس پر توبہ کرنی پڑے اس ٹاپک پر ویسے تو آثار صحابہ سے ہمیں کافی ایگزیمپلز ملتی ہیں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد انساری عزیز یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ میں ایسے عامال سے تیری پناہ مانگتا ہوں جن کی وجہ سے عبداللہ کو شرمندگی ہو اور میں ان کی نظروں میں گر جاؤں یعنی آپ اس سے اندازہ کریں کہ صحابہ اور ان کے گھر والے تابعین وغیرہ کے ہاں یہ بات بڑی عام تھی کہ وہ ان چیزوں کو دعاوں میں بھی مانگا کرتے تھے کہ اللہ ان عامال سے بچا کہ ہمارے وہ جو عالم برزخ میں چلے گئے ہیں ان پر جب ہمارے عمل پیش ہو تو انہیں شرمندگی ہو اور ہم ان کی نظروں میں گر جائیں اور یہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کہ یہ بات کا واقعہ ہے تو اس سے بات ظاہر ہوتی ہے کہ اوپر سے مردوں کے پاس زیارت کرنے کیلئے جو جائے تو انہیں اس کی بھی خبر ہوتی ہے اگر نہ ہوتی ہو تو it doesn't really make sense کہ قبرستان میں جا کر آپ سلام کریں اور لفظ زیارت سے بھی یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ ظاہر قبر کہتے ہیں قبر کی زیارت کرنے والے ظاہرین قبر جو ہوتے ہیں تو زیارت تو اسی کی ہوتی ہے یہ نا کہ دونوں طرف سے ہو it's not from one side کہ بھئی ایک سائٹ سے تو زیارت ہو رہی ہے دوسرے والے کو خبر ہی کوئی نہیں تو پھر اس کو زیارت نہیں کہہ سکتے کیونکہ اگر زیارت کیلئے جانے والوں کو زیارت کرنے والوں کا علم نہ ہو تو ان کے متعلق یہ کہنا کہ فلاں نے فلاں کی زیارت کی تو بات ہی سمجھ میں نہیں آتی اچھا تمام لوگوں کے نزدیک زیارت کا عقلی معنی بھی یہی ہے کہ دونوں دو طرفہ ہوتی نا بھی آنے والے اور ملنے والے دونوں کو خبر ہو اس کے علاوہ جب سلام کیا جاتا ہے تو اس سے بھی بتا چلتا ہے کہ یہ شعوری ملاقات ہے کیونکہ جنہیں سلام کرنے والوں کو اگر شعور ہی نہ ہو جنہیں سلام کیا جا رہا ہے تو ان کو پھر سلام کرنے کا تو فائدہ کوئی نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ہمیں یہ دعا نہ سکھ لاتے کہ مسلمانوں کے قبرستان میں داخل ہوتے وقت کہو کہ السلام سلام علیکم اہل الدیار سلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَمِنْكُمْ وَالْمُسْتَأْخِرِينَ نَسْأَلُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَا کہ سلام وکن اہل الدیار پر ان گھروں میں رہنے والوں پر جو مومنین اور مسلمین میں سے ہیں اور پھر ہم نے بھی آنا ہے تم چلے گئے اب تمہارے پیچھے ہم بھی آ رہے ہیں اللہ رحم کرے ان پر جو پہلے چلے گئے اور وہ جو بعد میں آئیں گے ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں عافیت کی اپنے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی تو سلام تو اسی کو کیا جاتا ہے جو باشعور ہو اور پھر یہ کہنا کہ اے ان گھروں کے مومنوں اہل الدیار اور مسلمانوں تم پر سلامتی ہو ہم بھی انشاءاللہ تم سے آن ملنے والے ہیں اللہ ہم تم میں سے آگے جانے والوں اور پیچھے رہنے والوں پر رحم فرمائے ہم اپنے اور تمہارے لیے اللہ سے عافیت کے خواستگار ہیں یہ تمام جو خطاب ہو رہا ہے یہ سلام ہے اور یہ خطاب ہے سننے والے موجود اور مخاطب کے لیے ہے جو سلام کا جواب دے یعنی سلام کرنے والا اس کا جواب نہ سن سکے تو پھر فائدہ کیا اچھا اسی طرح اگر کوئی مردوں کے نزدیک نماز بڑھتا ہے تو وہ اسے دیکھتے ہیں اور انہیں نماز کی خبر ہو جاتی ہے اور اس پر نماز کے سبب رشک بھی کرتے ہیں ابو عثمان عبد الرحمن ہندی فرماتے ہیں کہ ایک روز ابن ساس ایک جنازے کے ساتھ تھے عام سے کپڑے پہن رکھے تھے فرماتے ہیں کہ میں نے ایک قبر کے پاس دو رکات نماز ادا کی پھر میں اسے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اللہ کی قسم میرا دل بیدار تھا قبر میں سے آواز آئی یہاں سے ہٹ جاؤ مجھے تکلیف نہ دو تم لوگوں کو عمل کا موقع میسر ہے لیکن یہاں کے حوال سے بے قبر ہو اور ہمیں حالات کا علم ہے مگر عمل سے مجبور ہیں مجھے تمہاری جیسی دو رکاتیں فلا فلا شہ سے زیادہ محبوب ہیں اس کی قبر سے ٹیک لگائے ہوئے ہیں اور اس کی نماز کا بھی علم ہو گیا اچھا اسی طرح ابو قلابہ بیان کرتے ہیں کہ میں شام سے بسرا آیا اور ایک جگہ قیام کیا رات کو میں نے دو رکات نماز پڑھی اور ایک قبر پر سر رکھ کر سو گیا خواب میں صاحب قبر کو دیکھ شکایت کر رہے ہیں کہ آج رات تم نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے پھر فرمایا کہ تم عمل کرتے اور حالات سے بے خبر ہو اور ہم حالات سے واقف ہیں جانتے ہیں مگر عمل نہیں کر سکتے اس سے محروم ہے پھر فرمایا کہ تم نے جو دو رکات نماز پڑھی یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے پھر فرمایا اللہ دنیا والوں کو اچھا بدلہ عطا فرمائے ہماری جانب سے انہیں سلام کہنا ان کی دعاؤں سے ہمیں پہاڑوں جتنا نور میسر آتا ہے اسی طرح زید بن واب سے روایت ہے کہ میں قبرستان گیا اتنے میں ایک شخص نے آ کر قبر برابر کی پھر میرے قریب آ کر بیٹھ گیا میں نے پوچھا بھائی یہ کس کی قبر ہے بولا میرے بھائی کی ہے میں نے پوچھا کیا آپ کے سگے بھائی کی بولا نہیں نہیں دینی بھائی کی میں نے خواب میں دیکھا پوچھا الحمد للہ آپ تو زندہ ہیں فرمایا الحمد للہ رب العالمین جو آیت آپ نے پڑھی اگر میں سے پڑھ سکتا تو یہ مجھے دنیا اور اس کی ہر چیز سے زیادہ محبوب تھی پھر فرمایا کہ تمہیں خبر نہیں جس جگہ مجھے مسلمانوں نے دفن کیا تھا فلانے وہاں دو نقاط نماز پڑھی کاش میں یہ دو رکعات پڑھ سکتا مجھے یہ دنیا اور دنیا کے تمام مرتبے سے زیادہ پیاری تو بعض آپ تک کہہ رہے ہیں کہ وہ دیکھتے بھی ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ محرومی کا احساس بھی ہے کہ اب ہم نہیں کر سکتے عمل صالح چاکر بھی نہیں کر سکتے یہ میسج ہے میرے اور آپ کے لیے کہ جب تک زندہ ہو غنیمت جانو اپنا وقت برباد نہ کرو اپنے رب کو منالو اس کی عبادت کرلو اس کو راضی کرلو پھر کل ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے وقت نکل جائے گا عجیب عجیب لوگ ہیں مسائب و پریشانیوں سے پریشان ہو کر عجیب و غریب سے خیالات کے تانے بانے بنتے رہتے ہیں اور اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں کے شکر گزار نہیں ہوتے مطرف سے بیان کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ ہم موسم بہار میں تفریخ کو نکلے ہمارے راستے میں قبرستان پڑتا تھا ہم نے سوچا کہ جمعہ کے روز اس میں جائیں گے آخر جمعہ کے دنم اس میں گئے تو ایک جنازہ دیکھا میں نے سوچا کہ اس جنازے میں بھی شامل ہو جاؤں آخر میں اس میں شریک ہو گیا پھر میں قبر کے قریب ہی ایک گوشے میں بیٹھ گیا پھر میں نے ہلکی دو رقعات نماز پڑھی یعنی کہ بہت لمبی رقعاتیں نہیں پڑھی چھوٹی سی رقعاتیں پڑھی کم تلاوت کی ہلکی نماز پڑھی دل کہہ رہا تھا کہ دو گانہ کا حق ادا نہ ہوا یعنی دو رقعاتیں پڑتو لی پر وہ تسلی اور سکون نہ ہوا پھر بیٹھا تھا کہ اونگ آگئی خواب میں صاحب قبر کو دیکھا فرما رہے ہیں کہ تم نے دو گانہ ادا کیا یعنی دو رقعاتیں پڑھی جس کا تمہارے نزدیک حق ادا نہ ہو سکا میں نے کہا ٹھیک ہے فرمایا تمہیں عمل کا موقع ہے اور حالات سے بے خبر ہوتوں اور ہمیں حالات کا تو علم ہے مگر عمل کا موقع میسر نہیں اگر میں تمہارے دو گانے پر قدرت رکھتا تو مجھے دنیا کی تمام دولت سے پیارا تھا میں نے پوچھا یہاں کون ہیں فرمایا تمام مسلمان ہیں اور تمام خیر و سعادت والے ہیں پوچھا سب سے بلندرجے والا کون ہیں انہوں نے ایک قبر کی طرف اشارہ کیا میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ اسے میرے پاس بھیج دے کہ میں اس سے کچھ باتیں کرلوں اتنے میں اس قبر سے ایک نوجوان نمودار ہوا میں نے پوچھا کیا آپ سب سے افضل ہیں بولا لوگ تو یہی کہتے ہیں میں نے پوچھا آپ کیا عمل کرتے تھے عمر تو کچھ ایسی ہے نہیں کہ میں یہ رائے قائم کر سکوں کہ آپ نے بہت زیادہ حج کیے ہوں یا بہت عمرے کیے ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں یا پھر جہاد کیا ہوگا اور بڑے بڑے عمل کیوں گے بولا میں دنیا میں مسیبتوں میں گرفتار رہتا تھا یہ بات غور سے سننا میرے بھائیوں اور میری بہنوں میرے پاس ایسے بہت سے میسجز آ رہے ہیں کہ لوگ اپنی پریشانیاں اور مسیبتوں کا بھی ذکر کرتے ہیں میں تو ہاتھ اٹھا کر آپ کے لئے دعا کر سکتا ہوں لیکن یہ بات غور سے سننا کہ اس نوجوان کو اتنا عالی مرتبہ کیسے ملا کہنے لگا میں دنیا میں مسیبتوں میں گرفتار رہتا تھا سارا وقت مسیبت سارا وقت پریشانی سارا وقت کوئی نہ کوئی مسئلہ چل رہا ہے لیکن میں صبر کرتا تھا میں صبر کرتا تھا تو جب اس دنیا سے چلا گیا تو میرے رب نے مجھے وہ مقام عطا کیا جو اس سارے قبرستان میں سب سے بلند ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مردوں کو خبر ہی کوئی نہیں ہوتی تو انہیں خبر ہی کوئی نہیں ہے انہیں خود کوئی خبر نہیں ہے اس لیے انہیں لگتا ہے انہیں خبر کوئی نہیں ہوتی اس لیے ان سب نے کہا کہ تم لوگ بے خبر ہو پر عمل کر سکتے ہو ہم خبر رکھتے ہیں پر عمل نہیں کر سکتے تو اس سے اندازہ کرو کہ ہمارے جو پیارے یہاں سے چلے گئے ان کی ملاقاتیں بھی ہیں بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا میرے ماں باپ ماں ملتے ہوں گے ملتے ہوں گے کیوں نہیں ملتے ہوں گے پر وہ دنیا جیسا ملنا نہیں ہے وہ عالم برزخ جیسا ملنا ہے اس کی کیفیت کچھ اور ہے رب نے جو بتایا وہ ہمیں پتا چلا رب کے حبیب نے جو بتایا ہمیں پتا چلا اس کے آگے کی ہمیں خبر کچھ نہیں اصل ملنا جنت کا ملنا ہے عالم برزخ کا ملنا اس میں خوشی رہنا ایک کامیابی ہے پر اصل کامیابی کیا ہے جنت اور وہ اسی کو ملے گی جس سے رب راضی اس سے جس سے رب راضی اس کو ملے گی انشاءاللہ تو یہ نہ سمجھنا یہ جو کچھ جہلا پھرتے ہیں قسمت سے ممبروں پر بھی بیٹھ گئے ہیں جنہیں خبر کوئی نہیں بے خبری میں کچھ بھی کہتے پھرتے ہیں ان بے خبروں کی باتوں پر کان نہ دھرنا کہ یہ خبری کوئی نہیں ہے ان کی مثال اس بچے جیسی ہے جو کبھی کلاس میں بیٹھا ہی نہیں باہر بیٹھ کر کہتا ہے اسکول کے اندر کوئی پڑھاتا ہی نہیں ہی کبھی گیا ہی نہیں اس سے خبری کوئی نہیں ہے یہ جاتا تو اسے پتا چلتا یہ ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے پانی چکھا ہی نہیں ہے تو اس کے مزے سے کیا واقف ہوں گے ان کی نظریں بھی ستھی ہیں سوچ بھی ستھی ہے یہ سمجھتے ہیں جو بس مشاہدات میں آتا ہے بس اتنا ہی ہے تمہارے مشاہدے میں تو ملائکہ بھی نہیں آتے تو کیا ملائکہ کبھی انکار کر بیٹھو گئے تمہارے مشاہدے میں تو بہت ساری چیزیں نہیں ہیں تو جو تمہارے مشاہدے میں نہیں ہیں وہ ہے ہی نہیں یہ کیسا فلسفہ ہے اللہ ہدایت دے اور میں کیا کہہ سکتا ہوں تو وہ لوگ جن کے پیارے جا چکے ہیں یہ نہ سمجھنا کہ وہ تمہیں بھول بیٹھیں ہیں وہ تو تمہیں یاد کرتے ہیں اور جب تم کوئی اچھا عمل کرتے ہو تو ان پر پیش بھی ہوتا ہے وہ دیکھتے بھی ہیں اور برا عمل کرتے ہو تو وہ بھی پیش ہوتا ہے اور رنجیدہ ہوتے ہیں افسردہ ہوتے ہیں تو نیک عمل کرو تاکہ انہیں ٹھنڈک پہنچے ان کے لیے دعا کرو کیونکہ وہ دعائیں انہیں ڈھیروں ڈھیروں توفوں کی صورتوں میں ملتی ہیں اور وہ انتظار کرتے ہیں پھر فخر کرتے ہیں ایک دوسرے پہ ایک دوسرے پہ فخر کرتے ہیں کہ آج دیکھو ہمارے گھر والوں نے ہمیں کتنے توفے دیئے ہیں تو بہرحال برزخ کی زندگی کوئی اور ہی زندگی ہے مومن کے لیے دنیا قید خانہ اسی لیے ہے کہ یہاں قید ہے یہ کر سکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے ہیں یہ ہو گیا وہ نہیں ہو گیا لیکن جب اس قید سے مومن رہا ہو جاتا ہے تو پھر اس کی روح آزاد ہوتی ہے رب کے حکم سے جہاں چاہے جاتی پھرے وہ باخبر ہو جاتی ہے یہاں بے خبر رہتی ہے تو جب بے خبر تو قیدی ہی ہوتا ہے جو قید میں ہو وہی تو بے خبر ہوتا ہے اسے خبر ہی کوئی نہیں ہوتی کہ باہر کیا ہو رہا ہے کوئی بتا دے تو بتا دے کوئی نہ بتائے تو کوٹڑی میں پڑا رہتا ہے اور جب اس قید سے آزاد ہو جاتا ہے اور مومن ہوتا ہے تو برجات چاہے جاتا پھرے اللہ کی حکم سے اللہ کی مرضی سے اللہ کی رضا سے اللہ اکبر اللہ اکبر کیا کیا بتائیں کیا کیا نہ بتائیں بس آج یہیں روکتے ہیں اس کو پھر کبھی کچھ اور بتاؤں گا زندگی رہی تو آپ میرے لئے دعا کرنا بھائی میں بڑا برا آدمی ہوں کنہگار آدمی ہوں خطاکار آدمی ہوں سیہہگار آدمی ہوں شرمندہ ہوں شرمندہ ہوں رب سے دعا کرتا ہوں کہ باری تعالی میرے جیسا آدمی ہی جو کسی کھاتے میں نہیں ہے اس سے تو دین کی خدمت لے رہا ہے شاید اسی طرح کچھ ہو جائے اللہ اکبر رہی اللہ معاف کرتے اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملك ولہ الحمد يحیی ویمیت وهو على كل شيء قدیر اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرة واصیلا اللہ اللہ يا اللہ يا اللہ يا كریم يا رحمن يا رحیم اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر يا اللہ يا رحمن يا رحیم يا غفار يا حی يا قیوم مغفر لنا خطایانا كلنا يا غفار اللہ اللہ صلی و سلم و بارک على سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyasad Qadri